اسلام علیکم ویلکم کرتی ہیں سعودی بریئی نیوز میں آج کے دن وہ تمام لوگ جو کہ سعودی عربیہ کے سفر کرنا چاہتے ہیں یا پھر سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں مقیم غیر ملکی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کافی امپورنٹن نیوز آ چکے ہیں وہ تمام پاکستانی جو کہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے یا آپ سعودی عربیہ کے سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اب تمام لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی بریئ نیوز ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر کافی بڑے اعلان کیے گئے ہیں کافی بڑا قدم اٹھایا گیا ہے پاکستانیوں کے لیے ایک بار پھر سے ایک نئی پبندی لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کے لیٹر آج کے دن کافی بڑی اپ ڈیٹس آئی ہیں آگے شل کا مکمل ڈیٹیلی انفرمیشن آپ کے اسے ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھا سکے اور اگر اس چینل پر نہیں ہوتی چینل کو سسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس کو لازمی طور پر شیئر کر دیں تو سعودی گورمنٹ کی جانب سے سعودی حکومت کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے جو بائے کا گوشت ہے اس پر پبندی لگا دی گئی ہے پبندی گائے میں لیمپی اسکن وائرس کے باعث لگائے گئے سعودی علاوکام کی جانب سے فوری طور پر درامت کا جو سلسلہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آج کے دن پھر سے پاکستانی اور ان کے اندر ملوث مزید غیر ملکوں کے سر کلم کر دی گئے جن کے اتعداد کیاسی تھی سعودی عرمی کیاسی افراد کو سزائے موت دے دی گئے سعودی وزارہ داخلہ کی جانب سے ہنگامی طور پر بڑا فیصلہ کیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر سعودی پاسپورٹ جو ہے اس کا نمبر دسمہ ہو چکا ہے گلوبر چار کے مطابق سعودی پاسپورٹ مشرقی وستی دس طاقتور ترین پاسپورٹ میں شامل ہو چکے ہیں ان میں متحدہ عرب امارات اور خطر کے پاسپورٹ بھی شامل ہیں سعودی وزارہ صحت کی جانب سے بھی کافی بڑا اعلان کیا گیا گیا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک سو چار کیسی رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس محلق وائرس سے ایک ہلاکت کی بھی تصدیق کی گئی ہے اس کے علاوہ سعودی وزارہ تھا جمعہ کی جانب سے کافی بڑا قدم اٹھایا گیا ہے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے رمضان میں عمرہ ظاہرین کی طبیعہ رہنمائی کے لیے اردو میں معلومات کتابچہ بھی جاری کر دیا گیا ہے